اب یہ قرآن کی آیت جس کو سرنامہ کلام قرار دیا وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَصَبُوا اللَّهَ عَدُوبًا بِغَيْرِ عِلْمٍ اللہ کے علاوہ باقی خداوں کو سب مت کرو توجہ کیجئے گا بس آپ کی ذہمتوں کو تمام کرو آج مجھے زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے قرآن کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ باقی خداوں کو سب نہ کرو پس کا مولانا صدق المطلوب بات واضح ہو گئی قرآن کہہ رہا ہے بھئے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سب نہ کرو اللہ تو واضح ہے اللہ یعنی باقی جو خدا ہیں لوگ جو باقی خداوں کو پکار دے ان کو سب مت کرو تو قرآن کہہ رہے ہیں سب مت کرو تو آپ کی خدم میں شروع میں نے ایک جملہ کہا تھا کیا جملہ کہا تھا کہ قرآن کی اس آیت سے تمثب کرنا قرآن کی اس آیت کو لے کر آنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ قرآن کہہ رہا ہے نماز کے قریب مت جانا نہیں پوری آیت کو پڑھئے قرآن کہہ رہا ہے جب تم حالت نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا یہ بھی آیت یہی کہہ رہی ہے توجہ کی جگہ اب دیکھیں میں فقی اور اجتہادی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ یہ جو آیت ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے خداوں کو گالی مت دو سب مت کرو یہ ایسا نہیں ہے بلکہ درحقیقت اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ خود ہے اس فلسفے کو قرآن بیان کر رہا ہے وَلَا تَصُبُوا اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ 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 بَاقِی خُدَاؤں کو سب نہ کرو کیوں فَصَبُوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمِنْ اس لیے نہ یہ کہ سب کرنا حرام ہے وہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں وہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے تبت یدہ ابی لحب یہ تبت یدہ ابی لحب سب ہے سممم مقمن عمیون یہ سب ہے قرآن کہتا ہے سعوت الحمیر اگر میں اشتبہ نہ کروں کہ ان کی آواز اب میں لفظیں پھر لفظ کہوں گا تو مولانا ممبر کی شان کی مطابق دے میں قرآن کا ترجمہ کرو یا نہ کرو گھدے کی آواز کی طرح ہے یہ سب ہے یہ کیا ہے یہ یہ سب ہے قرآن کہتا ہے وہ حیوان ہے بلکہ حیوان سے بتر ہے یہ کیا ہے سب ہے اب جائے میرے بچے اور جوان قرآن کے اوراں گردانی کریں اور اس میں سے دیکھیں کہ قرآن نے کہاں کا سب استعمال کیا ہے سب استعمال کیا ہے اب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ دوسروں کے خدا کو سب نہ کرو نہیں یہ آیت کنڈیشن کے ساتھ ہے وداو کنڈیشن نہیں کہہ رہی ہے یہ کنڈیشن کے ساتھ ہے اللہ کے علاوہ باقی خدا کو سب نہ کرو اور روایتوں میں اس کی امپلیمنٹیشن خلآئimہ نے اپنے بارے میں کی ہے کس طرح آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میں کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ باقی خدا کو سب نہ کرو اللہ کے علاوہ باقی خدا کو سب نہ کرو کیوں اس لیے کہ وہ دشمنی کی بنا پر علم نہ ہونے کی وجہ سے معرفت نہ ہونے کی ویسے وہ اس کے نتیجے میں اللہ کو سب کرتے ہیں پس سب without condition ایسا نہیں کہ حرام ہے بلکہ اس condition سے حرام ہے کہ اگر سب کرنے سے غیر خدا کو سب کرنے سے اگر اللہ کو سب کیا جا رہا ہو تو وہاں پہ سب کرنا حرام ہو سکتا ہے بڑی احتیاط سے میں نے یہ بات کہی ہے حرام ہو سکتا ہے اب کوئی زیادہ کر اس سے زیادہ کر معلومات لینا چاہے تو مجھ سے بات بھی پوچھے گی میں نے ہو سکتا ہے کہ لفظ کی استعمال کیا لیکن بہرحال توجہ کی آپ نے کہ سب اس وقت حرام ہیں کہ آپ کے سب کرنے کی ویسے کوئی اللہ کو سب کرے اس کی ویسے معصوم نے کہا کہ ہمیں ہمارے دشمنوں کو سب نہ کرنا توجہ کریں ہمارے دشمنوں کو سب نہ کرنا کیونکہ وہ ہماری معرفت نہ رکھنے کی ویاسے وہ ہم پر اور ہم کو سب کریں گے خب اگر نتیجہ یہ نہ ہو آپ بیٹھے ہیں تنہائی میں اور دشمنان آل محمد کو سب کر رہے ہیں اور معلوم ہے کسی نامحرم تک آپ کی آواز نہیں جائے گی کسی نامحرم تک آپ کی آواز نہیں جائے گی آپ کو معلوم ہے خب سب کیجئے جو الفاظ انتخاب کرنا چاہے بس فوش کی حد میں نہ داخل ہو اردو میں کہیں پنجابی میں کہیں سندھی میں کہیں انگلیش میں کہیں لفظ سب خود قرآن سب اس وقت حرام ہے اگر حرام ہو سکتا ہے جب آپ کے دشمنان ہیں آل محمد کو سب کرنے کی وجہ آل محمد کو ناؤزو بلہ منزالی کوئی سب کرنا ہو تو حرام ہو سکتا ہے تو آپ نے ملحیزہ فرمائے یہ آیت یہ آیت لا تصبح بابا لے کر آتے ہیں لوگ جب بحثیں لانت ہوتی ہیں اپر انتوں میں نے کہا کہ اس کا لانت سے کوئی تعلق دیئے لانت ایک الگ پیکیج ہے لانت کو ایک الگ سائٹ پر کیا ہوا ہے 49 دائمز لفظ لانت کو قرآن نے استعمال کیا ہے لفظ سب اور ہمارے یہ وائٹ کالر یہ وائٹ کالر سے مراد میرا بھی وائٹ کالر ہے وائٹ کالر سے مراد اس سینس پر وائٹ کالر جو یہ کہتے ہیں بھئی ہم اپنے زبان کو کیوں خراب کریں ہم اپنے آپ کو قرآن سے زیادہ پاک سمجھتے ہیں ہم آل محمد سے زیادہ ہماری شاہر میں تو پتہ نہیں کون سے آئے تطہیر نازل ہوئی ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے خب آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ کہ یہ کون سا دین ہے یعنی ہم آل محمد سے زیادہ پاک و پاکیزہ نہیں یاد رکھیے گا جب تک دشمنہ نے جس طرح باقی خداوں سے برات کے بغیر توہید مکمل نہیں ہو سکتی اسی طرح دشمنہ نے آل محمد سے برات کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے یہ ٹو پلس ٹو فور ہے